السلام علیکم اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ شوگر جو ہے وہ گلوکومیٹر کے اوپر چیک کی جائے یا کہ لیبارٹری سے چیک کروائی جائے جب بھی مریضوں کو شوگر منیٹر کرنے کا بولا جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو مریض جو ہے وہ عام گلوکومیٹر جیسے کہ یہ میرے پاس بھی ایک مجود ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گھر میں آسانی سے اپنی شوگر چیک کر سکتے ہیں یا وہ لیبارٹری سے اپنی شوگر جو ہے وہ چیک کروا سکتے ہیں تو ان دونوں طریقوں میں سے کون سا زیادہ ایکوریٹ ہے اور کس کا ریزلٹ زیادہ بہتر ہے تو یہ میں آج آپ سے اس کے بارے میں پوائنٹ کچھ ڈسکس کروں گا پہلی چیز جو آپ کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو شوگر ہم چیک کرتے ہیں اس میں جو لیبارٹری میں بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کی بڑی وین سے سرنج میں سمپل لیتے ہیں جب سرنج میں سمپل لیے جاتا ہے تو آپ کی جو بڑی وین جو ہوتی ہے بلڈ کی چاہے وہ بازو سے یہاں سے لے یا ہاتھ سے لیں تو اس میں وین سے جو بلڈ لیا جاتا ہے تو اس میں گلوکوز کا جو تناسب ہے وہ زیادہ بہتر انداز سے پتا لگتا ہے لیکن جو بلڈ آپ کے جو گلوکومیٹر کو پر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے لیے جو ایک چھوٹی سی سوئی ہے یا پن ہے کیسے ہی میرے پاس یہاں پہ پڑی بھی ہے اس کو آپ کی ہاتھ کی انگلی کے اوپر ایسے پرک کر کے ہلکا سا اس میں سے ایک ڈراب جو ہے نا بلڈ کا وہ نکالا جاتا ہے جو یہاں سے پرک کر کے بلڈ نکالا جاتا ہے تو وہ جو بلڈ ہے وہ وین سے ڈریکٹلی نہیں نکل رہا ہوتا بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی جو وینز ہیں ان کی آگے جو برانچیز ہیں اور ان برانچیز کی بھی آگے کچھ وہ جو بریق شاخیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں کہ مائکروسکوپ کے بغیر عام طور پر نظر نہیں آتی تو یہ جو کیپلریز ہوتی ہیں جب یہاں پہ پرک کرتے ہیں تو کیپلریز میں سے جو بلڈ نکلتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ بڑی آرٹری کے اندر جو خون کا تناسب ہے جب وہ چھوٹی میں پہنچتا ہے تو وہ اور ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جب وہ اس سے آگے بریق نالی میں پہنچتا ہے تو اس کی ویلی اور چینج ہو جاتی ہے اور جب وہ نا نظر آنے میں جو کیپلریز ہون میں پہنچتا ہے تو اس کی ویلی اس بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو جب آپ پرک کر کے اس سے ڈراؤپ نکلتا ہے اور اس ڈراؤپ کو اس کے ساتھ فپ لگا کے چیک کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ اتنا اچھا ایکوریٹ نہیں آتا کیونکہ مین جو وین ہے وہاں سے کیپلریز تک بلڈ پہنچنے میں خون کی جو شگر کی مقدارت میں بہت فرق آ جاتا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ رکھ رہا ہوں جو کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ جس کو پب میٹ بولتے ہیں جو کہ میڈیکر ریسرچ سایا کرتا ہے انہوں نے تقریباً پچیس سال کی ریسرچ اور تقریباً تین ہزار سے جو زائد ریڈنگ تھی ان کا آپس میں کمپیریزن اور موازنہ کیا جو کہ لیبارٹری میں چیک ہی گئی تھی اور گلوکومیٹر پہ چیک ہی گئی تو اس میں یہ چیز دیکھنے میں سامنے آئی کہ کم از کم انتالیس فیصہ جو ریڈنگ ہے وہ گلوکومیٹر جو ہے نارمل جتنی ویلی ہوتی ہے اس سے وہ کم بتاتا ہے اور تقریباً چار پرسنٹ ریڈنگ صرف وہ ہوتی ہیں جن کو گلوکومیٹر بالکل صحیح بتاتا ہے اور تقریباً فیفٹی نائن یا اس کے آس پاس کچھ ریڈنگ کا پرسنٹیج وہ ہوتی ہیں جن کو گلوکومیٹر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بتا رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو ہنڈر پرسنٹ اگر ہم سو دفعہ شگر چیک کریں تو صرف چار دفعہ جو ریڈنگ ہے وہ ایکوریٹ آتی ہے جبکہ تقریباً ساٹھ پرسنٹ کریب جو ریڈنگ ہے وہ ضرورت سے زیادہ بتا رہا ہوتا ہے اور چاریس پرسنٹ کے قریب جو ریڈنگ ہے وہ ضرورت سے کم بتا رہا ہوتا ہے تو اگر آپ ایکوریسی کے اوپر آئیں تو جو لیبارٹری کی شگر ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہے گلوکومیٹر کے نسبت اب آ جاتا ہے کہ طریقہ آسان کون سا ہے اگر کسی مریض نے پہلی دفعہ جس کو شگر نہیں ہے یا اس کو فرس ٹائم ڈائیگنوز ہوئے یا فرس ٹائم اس نے چیک کروانا ہے یا اس کی دوائی سیٹ کرنی ہے تب اس کو ریکمنٹ کے جاتا ہے کہ وہ لیبارٹری سے چیک کروائے تاکہ اس کی ریڈنگ ایکوریٹ آئے لیکن اگر ایک پیشنٹ جو وہ شگر کا مستقل مریض ہے اس کو پتا ہے کہ وہ ڈائیبیٹک ہے تو اگر اس میں کچھ ایرر بھی آتی ہے لیکن کنوینیٹ میٹر ہے کہ وہ گلوکومیٹر سے اپنی شگر جو ہے وہ آسانی سے گھر میں چیک کر سکتا ہے کیونکہ شگر جب بھی اپنے ریکارڈ بنانا ہوتا ہے تو کبھی صبح کبھی دوپہر کبھی رات کبھی کھانے سے پہلے اور کبھی بعد میں چیک کرنی ہوتی ہے تو بار بار لیبارٹری جانا ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے بہترین جو کنوینیٹ میٹر ہے چاہے اس میں ایرر بھی ہوتی ہے لیکن آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ شگر راؤنڈ باؤڈ اس کے آس پاس آ رہی ہے تو اگر بالکل ایکو ریٹ آپ پوچھیں سٹینڈر تو وہ بلڈ لیبارٹری والا میٹر ہے لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کنوینیٹ اور ایک راؤنڈ باؤڈ فگر لینے کے لیے جس سے مریض کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کے باتہ لگیتا ہے کہ شگر کتنی کاری ہے پیشنٹ کی تو اس کے لیے گلوکومیٹر جو ہے وہ بہترین ہے تو فرسٹ ٹائم اگر آپ نے چیک کرنی ہے تو لیبارٹری دی بیسٹ ہے لیکن اگر آپ نے روٹین میں شگر منیٹر کرنی ہے تو آپ گلوکومیٹر کے اوپر اس کی ریڈنگ لے سکتے ہیں نوڈ آٹ اس میں ایرر اور میں نے بتایا ہے کہ اس کی جو ایکوریسی وہ اتنی اچھی نہیں ہے تو امید ہے میں نے جو کمپیریزن اور انیلسیز آپ کے سامنے رکھا ہے اس سے آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کو ملی ہوں گی اگر کوئی سوال ہو تو آپ نیچے دیئے گے جو نمبر ہے اس کو اوپر شیئر کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور کومنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ